اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کا ہمیں ہی دیاب سا بچے ہوں گے دوستو آج پھر آپ کے لئے ایک انفارمیٹڈ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو ہم اس ویڈیو میں پاکستانی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے اور پاکستان کے مزائل کے بارے میں بات کریں گے دوستو پاکستانی بیلیسٹک مزائل شاہین تھری صرف تین منٹ میں دہلی کو تباہ کر سکتا ہے شاہین سوم تھری جس کو اپگریڈ کر کے کل اس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے بھارت کے لئے خوف کی علامت ہے پاکستان کا جدید ترین درمیانی حدث ضرب والا بیلیسٹک مزائل ایم آر بی ایم ہے جس کی رینج ستائیس پچاس کلومیٹر ستارہ سو میل ہے اور یہ اپنے حدف کو بائیس ہزار دوستو چھبیس کلومیٹر فی گھنٹہ آواز کی رفتار اٹھارہ گناہ زیادہ تیز رفتاری سے تباہ کر سکتا ہے اس رینج اور رفتار کا مطلب یہ ہے کہ بھارت سے جنگ کی صورت میں شاہین تھری بیلیسٹک مزائل دہلی کو صرف تین منٹ میں نشانہ بنا سکے گا اور بھارتی فوج کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا علاوہ عزین شاہین تھری مزائل سے بھارت کے ان سب سے دور دراز فوجی اڈوں کو بھی صرف پندرہ میٹ میں تباہ کیا جا سکتا ہے جو جرائز نکور اور انڈامن میں واقع ہیں یہ شاہین بیلیسٹک مزائل سلسلے کا تیسرا مزائل ہے جس کی خاص بات اس میں ٹھوس اندھن کا استعمال ہے اس پیک وقت کئی وار ہیڈز سے لیس کیا جا سکتا ہے جو روایتی بھی ہو سکتی ہے اور غیر روایتی نیو کلائی بھی جبکہ اس کا مجموعی وزن ہزار کلو گرام تک ہو سکتا ہے شاہین سوم بیلیسٹک مزائل کی تیاری نیس کوم اور سپارکو سے وبستہ پاکستانی انجینرو اور سائنس دانوں نے مشترکہ طور پر کی ہے جبکہ پاک فوج نے اس کا پہلا تجربہ نو مارچ دوزار پندرہ میں کیا جو کامیابی سے ہم کنار ہوا اس کے فوراں بعد شاہین سوم بیلیسٹک مزائل کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلیسٹک مزائل ہے جسے متحرک لانچز کے ذریعہ دف کی سمت دگا جا سکتا ہے اس کا ٹھوس اندھن والا راکٹ دو سے زائد مرحلوں میں جلتا ہے اور دورانے پرواہ یہ پچاس ہزار میٹر سے بھی زیادہ کی بلندی پر خلا کے بہت قریب ہون جاتا ہے واضح رہے کہ بھارت میں مزائل سائزی کا پروگرام بھرپور انداز میں جاری ہے جس کی وجہ سے خطے میں طاقت کا توازن بری طرح سے بگڑ سکتا ہے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس توازن کو بحال کرنے اور خطے میں امن و امان کا امی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس بھی ایسے ہتھیار موجود ہوں جب بھارت کی جانب سے حملے کی صورت میں مؤثر جواب دے سکیں دوستو ویشہ تو پاکستان بھارت سے مزائلوں کی دوڑ میں کہیں آگیا پاکستان کے پاس ایسے کئی خفیہ مزائل موجود ہیں جن بھارت کے پاس کوئی توڑ نہیں پاکستان کے پاس بھارت کے تمام مزائلوں کا جیسے ایک وائرس ہوتا ہے انٹی وائرس موجود ہے دوستو پاکستان میں بھی ٹیکنولوجی کسی ملکوں سے کم نہیں ہے امریکہ کے مطابق پاکستان خفیہ طور پر کافی ٹیکنولوجی بنا رہا ہے استعمال کر رہا ہے اس کے علاوہ دوستو شہین سوم بھاریسٹک مزائل بھی پاکستان کی انہی کوشوں کا حامل ہے جس کا مقصد دفاع ہے پاکستانوں کو نقابل تسخیر بناتے ہوئے دشمنوں کا مو توڑ جواب دینا ہے دوستو آج کی یہ میری انفارمیٹڈ ویڈیو اپنے تمام دوستوں تک پہنچائیں اور خاص کر انڈیا والوں تک پہنچائیں کہ وہ بھی ہماری ہمارا ان کے دل میں ہمارا خوف رہے ٹھیک ہے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبکرائب کر دیجئے اللہ حافظ